اسلام علیکم ناظرین میرا نام فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ آپ تک اپنے سولر سسٹم کا سکس منس ریویو جو ہے کو پہنچانا ہے اس سکس منس ریویو میں ہم بات کریں گے کہ سولر سسٹم لگوانے کے بعد میرے بل کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات پرتب ہوئے ہیں اور مجھے سولر سسٹم لگوانے سے کیا کیا جو ہے وہ فائد ہے حاصل ہوئے ہیں ان چھے مہینے کے بعد اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ہم یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر سولر سارفین کو بھی جو مسائل درپیش ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ہمارے قومی اداروں کو اس کے اوپر کون کون سی پرابلمز ہیں جن کے اوپر ابھی سٹیل کام کرنے کی ضرورت ہے جی تو ناظرین سے گرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں ایک گرین میٹر کی انسٹالیشن ہے اور ایک ساتھ اس کے سنگل فیس میٹر لگا ہوئے ہیں گرین میٹر انسٹال کرانے سے پہلے ہمارے ہاں دو سنگل فیس میٹر ہوا کرتے تھے جو اس کو ہم پندرہ پندرہ دن کے حساب سے جو ہے وہ یوٹلائز کرتے تھے اور تاکہ کسی طرح سے ہمارا بل جو ہے وہ کاما سکے لیکن اس کے باوجود ہمارا بل جو ہے تقریبا 30-40-1000 تک سمر کے اندر جو ہے وہ چلا جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے ہم نے سولر سسٹم کی طرح جو ہے وہ روح کی ہے اور وہ تمام طرح لوگ جو دو گرین میٹر دیکھ کے پرشان ہو رہے ہیں ان کی پرشان نہیں دور کیا دیتا ہوں کہ یہ دو گرین میٹر جو ہے وہ وابڈا کی طرف سے انسٹال اس لیے کیا جاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ایسے بیک اپ میٹر کے طور پر آپ کے گھر میں انسٹال رہے ہیں ان کیس اگر آپ کا کوئی ایک میٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یا وہ جل جاتا ہے تو اس کیس میں آپ کا دوسرا میٹر جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ یا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کریں ان دونوں کو آپ اس میں انہوں نے سیریز میں کوڈیکٹ کیا ہوتا ہے جو کرنٹ ایک سپاس ہو رہا ہے وہ ہی دوسرے سپاس ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی فنکشن نہیں ہے یہ صرف ایزے بیک اپ میٹر کے طور پر وابڈا انسٹال کرتا ہے اور یہ ضرور ہی نہیں کہ آپ کے ہاں بھی دو میٹر انسٹال ہوتے ہوں میں فیسکو سے بلونگ کرتا ہوں تو فیسکو والے جو ہے عمومان دو گرین میٹر جو ہو جی تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے کمپیریزن کی طرف جو کہ ہمارے دو بلوں کے درمیان ہوگا ہے ایک بل جو ہمارا چھے مہینے پہلے آیا ہوا تھا اس بل کا ہم کپیریزن کریں گے ہمارے چھے مہینے بعد جبکہ ہم نے سولر سسٹم انسٹال کر لیا تھا کہ ہمارے بل کے اندر کتنی کمی بیشی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے یوٹیوب کے اوپر عمومان آپ نے میشمار ویڈیوز جو ہے وہ سولر سسٹم کے ریویو کے حالے سے دیکھی ہوں گی لیکن ان تمام تر ویڈیوز کے اندر میں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ آپ کو ایک کلیریٹی نہیں ملتی کہ آپ کے سولر سسٹم کے لگوانے کے بعد جو آپ کو ایکچولی میں کتنا بینیفیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے بلوں کے اندر تو یہ سپیسپکلی ویڈیو جو اسی مقصد کو اسی گیپ کو جو آپ فیل کرنے کے لیے بنائی ہے تو نظرین چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو ایک چیز یہاں میں گلیر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے ہاں دس کلو وارڈ کا ایک آن گیڈی سسٹم انسٹال ہے آن گیڈی سسٹم لگوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس کے اندر جو مینٹینس کی کوئس ہے وہ بالکل زیرو ہوجاتی ہے سیکنڈلی وہ تمام تر کوئس جو آپ کو ہر تین سے ڈائی سے تین سال کے بعد جو ہے وہ ریکرنگ کوئس پڑتی ہے بیٹریز کی وہ بیٹریز کی کوئس بھی آپ کے سسٹم میں سے نکل جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ سولر سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے ہاں آن گیڈ سسٹم انسٹال ہو لیکن ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈرابیک وہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کا سولر سسٹم بھی جو ہے وہ آپ کو بجلی پروائیڈ نہیں کر سکتا اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے گھر کے اندر ایک چھوٹا یو پی ایس جو وہ سسٹم اٹیج کر لیں بجائے کہ آپ ایک بڑی سسٹم کے ساتھ چھ ساتھ آٹھ بیٹریز جو ہے وہ اٹیج کریں آپ ایک چھوٹے یو پی ایس کے ساتھ دو بیٹریز رکھ کے اپنا گھر کے سسٹم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں ہاں اگر آپ ان تمام طور کو اس کو بھیر کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ہ بیٹریز کے اندر بھی جو بجلی جو ہے اس کو سٹور کرنے کے کیپیبل ہوتا ہے یہ ساری باتیں تو ڈسکس ہوگی اب ہم بات کریں گے ہمارے بیل کے اوپر ہمارے سولر سسٹم کا کیا امپیکٹ ہے تو ناظرین ہم کمپیریزن کریں گے ہمارے چھ مہینے پہلے کا بیل کا اور جو ہمارا کرانڈ بیل اس مہینے کا ہے اس کے اوپر مطلب کہ پچھلے جون جولائی کے بیل کا اور ابھی جو ڈسمبر کا بیل جو ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے اور اس کے سٹیٹس کو چیک کرتے ہوئے ہم چیک کریں گے کہ ہمارے سولر سسٹم سے ہمارے سے ہمارے گھر کی کتنی ضرورت پوری ہوئی ہے اور جو ہے وہ کتنا بیل جو ہے وہ کم دینا پڑا ہے جو ناظرین سکرین کو پر آپ جولائی دوزار بائیس کا بیل اور جنوری دوزار تیس کا بیل جو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نیٹ میٹنگ کا بیل ہے اور جون دوزار بائیس کے اندر میں نے میٹر جو وہ گرین میٹر کے بور شفٹ کروایا تھا اور اسی طرح اگر جنوری دوزار تیس کے بیل میں وہ چیک کیا جائے تو وہ تقریباً میٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے آگے ہمارے بس تقریباً چھ مہینے کی ریڈنگ موجود ہے تو ہم انہی چھ مہینوں کا کمپیریزن کریں گے ہمارے دوزار بائیس کے انہی چھ مہینوں کے ساتھ اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے بابڈا سے کتنے یونٹس جو ہے وہ سولر انسٹال کروانے کے بعد یوز کی ہیں اور اس سے پہلے ہمارا بیل جو ہے وہ کتنا آتا تھا اور ہم کتنے یونٹس استعمال کرتے تھے اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات جو ہے وہ منشن کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بس دو سنگل فیز میٹر انسٹال تھے اور یہ جو ریڈنگ آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے یہ صرف ایک میٹر کی ریڈنگ ہے مطلب کہ ہمارا جو ٹوٹل بل آتا تھا وہ ان بلز کا دو گناہ ہوتا تھا اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹر جو وہ زیادہ چل جاتا تھا اور دوسرا میٹر کم چلتا تھا جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جولائی دو ہزار بائیس میں دو سو تراسی یونٹ یوز کیے تھے حالانکہ انگلے میں ہم نے اگرس کے اندر ایک ہزار اونٹس یونٹ کنزیوم کیے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگرس دو ہزار بائیس کے اندر ایک میٹر زیادہ کنزیوم کیا اور دوسرے میٹر کو کم کنزیوم کیا اور ہماری منتقی کنزپشن تقریباً گیارہ سو سے بارہ سو یونٹس تک ہوتی ہے عام اومد گرمیوں کے اندر تو ان ناظرین آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جولائی دو ہزار بائیس جب سے ہم نے گری میٹر یا سولر کی اسٹانیشن کو آئی ہے اس کے بعد سے ہم نے بابڑا سے جولائی دو ہزار بائیس کے اندر زیرو یونٹ اگرس دو ہزار بائیس کے اندر زیرو یونٹ جو کیا اگرس کے اندر ہم نے وہی اگرس کے اندر ایک ہزار اونٹس یونٹ کنزیوم کیے اسی طرح سپٹمبر میں دیکھا جائے تو ہم نے صرف چھبیس یونٹ بابڑا سے کنزیوم کیے تھے اور اسی طرح دو ہزار اکیس کے سپٹمبر کو چیک کیا جائے تو ہم نے چھ سو گیارہ یونٹ بابڑا سے کنزیوم کیا تھے تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سولر سسٹم کی انسٹالیشن اپنی کنسپشن کے اکارڈنگ کرواتے ہیں تو آپ کو بابڑا سے کوئی یونٹ جو ہے وہ کنزیوم نہیں کرنا پڑتے اور یہ جو بل آپ دیکھ رہے ہیں دو مہینوں کے اندر ہم نے بابڑا کو ساتھ آٹھ ہزار پے کی ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمیں فیول پرائیس ایڈجسٹمنٹ بابڑوں کو دینی پڑی ہے جو کہ دو مہینے کے بعد بل کے اندر لگ کے آتی ہے اور ان چھ سو سپتہ یونٹس کی فیول پرائیس جو ایڈجسٹمنٹ پرائیس تھی وہ یہ ساتھ آزار تھی یہ جو ہے یہ تقریب 26 یونٹس کی کاؤس جو ہم نے بابڑا سے لیے تھے اس کے بعد کیونکہ سنڈیوں کے اندر کنزیوم ریڈیوز ہو جاتی ہے اور ہمارا سولر سسٹم زیادہ پرڈیوز کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہم نے زیرو زیرو اور ابھی تک جو ہے وہ زیرو ہی چل رہا ہے اور اگر ہم جنوری دوزار تیس کے بل کی بات کریں تو ہمارے پاس مائنس چھبیہزار تین سو بانوے روپے کا بیلنس موجود ہے جو ہم نے بابڑا کو بجلی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد ایکسپورٹ کی ہے یا سیل کی ہے اب ہم اس چھبیہزار روپے کی بجلی وابڑا سے لے سکتے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا تو ناظرین یہ ہے اس سولر کا بینیفٹ جو ہم اپنے گھروں کے اندر ایک پروپر گینگولیشن کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کسی انجان یا کسی اپنے لوکل جو سولر انسٹالر یا ٹیکنیشن ہیں ان سے اس بات کی ایشورٹی لے لیں کہ کیا آیا کہ وہ آپ کی کنسپشن کے مطابق آپ کو سولر سسٹم انسٹال کر کے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اور ان چیزوں سے آپ جو ایک بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سولر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے جی تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو سولر سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے کلیرٹی آ چکی ہوگی کہ آپ سولر سسٹم سے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی صورت میں پوسیبل ہوگا کہ جب آپ اپنے سولر سسٹم کے ڈیزائن جو ہے وہ اپنی ضرورت کے اکارڈنگ کریں گے ہمارے ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہم اپنے لوکل کسی ٹیکنیشن یا سولر انسٹالر سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی ہم نے گھر کے اندر ایک سولر سسٹم انسٹال کرونا ہے اس نے بھی ایک ریٹی رٹائی جو ہے وہ کہانی آپ کو سنا دنیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پانچ کلو وارڈ کا سسٹم لگا لیں چار کلو وارڈ کا سسٹم لگا لیں اس کے ساتھ دو تین چار بیٹیز اٹیس کر لیں اور جو آپ کا بیل جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا لیکن اگر وہ آپ کو گیلگلیشن کیے بغیر آپ کو ایک سولر سسٹم پروائیڈ کر رہے تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ آپ کا بیل جو ہے وہ ریڈیوس نہ ہو اور آپ کا سولر کے اوپر لگا ہوا پیسہ یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو سولر سے بیریفیٹ نہیں ہو رہا لیکن جب آپ ایک اپنی ضرورت سے کم کا سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو اتنا فائدہ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کو پھر بھی وارڈا کو جو ہے وہ بیل ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پے کرنا ہی بڑھتا ہے آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ کا بیل جو ہے وہ نیرہ ٹو زیرو یا زیرو ہو جائے گا لیکن جب آپ اپنے ضرورت سے چھوٹا سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں تو اوپیس بات ہے کہ آپ کو بجلی کا بیل وارڈا کو دینا ہی پڑے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سولر سسٹم انسٹال کرنے سے پہلے اپنے سولر سسٹم کی ریکوائرمنٹ کو اچھے طریقے سے جان لیں اور اس ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ آپ اپنے سسٹم کو انسٹال کریں تب ہی آپ سولر سسٹم سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور سیکنڈلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بدایا تھا کہ ہم اس کے اندر وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے جو ہمیں ایز سولر کنزیومر وہ پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سولر گرین میٹر لگوانا جو ہے وہ ایٹسیلف ایک جو ہے وہ بہت پیچیدہ گام ہے کیونکہ ہمارے ہاں وابڈا ایمپلوئیز ہیں وہ اتنے زیادہ کرپٹ ہیں کہ وہ آپ کو سولر کی انسٹالیشن تب تک پروائیڈ ہی نہیں کرتے جب تک آپ ان کی جے گرم نہیں کر سکتے اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالی ہوئی ہے آپ اس کو وزٹ کر کے مزید چیک کر سکتے ہیں اور سولر نیٹ پیٹنگ کے حوالے سے جس کو کوئی گائیڈے چاہیے ہوتی تو وہ بھی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود دوسری ویڈیوز کو کنسرٹ کر کے اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی جزاک اللہ خید